نمسکرم ویوم ٹی بی کے پیج میں میں امیش شاپکہ سریمان سواغت کرتا ہوں راجنیتی کے اکھاڑے میں ہر ویکتی ایک ہی چی چاہتا ہے ہم آپ کے دل میں بستے ہیں ہم آپ کے لئے صبح سے سامتا کام کرتے ہیں اور انتتا یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے ایک امید جرور کر سکتے ہیں کہ جب چنوی سمی کرن کا دعو پیج ہر پاٹیاں اپنے اس طرح سے اپنے چھیتر میں اپنے کارے کو لے کر اپنے بھوٹر کو لبانے میں لگی ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کا سمی کرن میں اترب ہونا چاہیے چلیے بات کریں گے ہم بھاچپا کی بھاچپا کی اسی گولبندی کے انترگرد گری جی کے انترگرد جو کتراس کا ایریا ہے وہاں پر پانچ منڈل میں سے ایک منڈل ہے جو پپو جی ہیں پپو سنگھ جی کا تو پہلے ہم لوگ سواگت کریں گے یہ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے لوہ آباد منڈل میں آئے ہیں پہلے بار آپ سے ملکات ہو رہا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد کوئی قادم بولا کہ پپو بھائی سماج سوا میں دین بھر رہتے ہیں تین ٹائم میں ایک آدھے ٹائم گھر میں کھاتے ہیں تو آپ لوگ گھر کا کھانا ہی پھکوا دیجئے گا کیا کریے گا نہیں بھی یہ ایسا بات نہیں ہے گھر کا کھانا جانتا ہے لوگ کہ ایک ہی ٹائم ناستہ کرتا ہے تو اس لئے ان لوگ دوپر کا رات کے کھانا نہیں بناتا ہے جانتا ہے کہ ہمیں گریب پریوار سے ہے تو برباد کھانا کو نہیں کرنا چاہیے گریب بھاجپا کرنے تھا گریب ہم کو تھوڑا سمجھ میں نہیں ہے بھاجپا اور گریب ایک طرف گریب ہٹاؤ کی گریب ہٹاؤ کانگریس کے ٹائم سے نارا آیا بھاجپا اس میں سب کا ساتھ سب کا ہاتھ سب کا بکاس بڑا گھوما آج بھی پبلک سمجھ نہیں پا رہا کیا کچھ آپ لوگوں کا منصہ چلدہ دو اجا چوبیس دیکھیں میرا منصہ ساپ ہے ہمارے موڈی جی مانیے پادانمتری جی کا ساپ مانے کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور اسی کا تحت ہم لوگ دین بھر جو ہم اپنے چھتر میں لگے رہتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گریڈی سے بھی کمل پھول کھلے اور کلہ کے سب برثن میں ہم لوگ دین بھر ابھی لوے واد منڈل میں کل بھی کارکرم ہوا اور کل بھی کارکرم میں بابا صاحب امیٹ کر جی کا جہنتی اس لئے ہم لوگ موڈی جی کا سندے سے لگا گھر کر جانے بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں اگر کمل کے جڑ میں پانی نہیں جائے پانی منے سمجھ جائے گا آپ اپنے نیتا جی ہیں اور کلہ کو اگر ڈنٹی سے توڑ کے الگ کر دے تو اس کو مرجھانے میں جیادہ سمائے نہیں لگے گا کیا یہ سمائے آگیا ہے کہ آپ لوگوں کا چال سو پال کا نعرہ دے دے اور بیرو دی ایک سو اسی ملا کے آپ لوگ کو روکے ہوئے دیکھیں بیرو دی کے کام ہے بولنا وہ تو جانتے ہیں کہ موڈی جی کے آگے ہم لوگ کچھ کر نہیں پائیں گے جانتا مونڈ بنا لیا ہے کہ مانیا چندپرکاس چودری جی کو یہاں کھیلا چھاپ سے بھوڑ دے کر موڈی جی کو مجبوط کرنے کے لیے یہاں سے گریڈی سے ہم لوگ ڈلی بھیجنے کے کام کریں گے آج ایک اخبار میں چھپا لاپتا چندپرکاس چودری جی کے بارے میں ایک آرٹیکل آیا ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا یہ آم جانتا کے بیچ میں پترکار بندھوں کے طرف سے حملہ باری ستھی کرنے کی ایک مجھے لگتا ہے ایک لیگل فارمیٹ سے کوسس کی جاری ہے یا واقعی میں وہ لاپتا ہے یہ لاپتا تو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی سی ٹرین جو چالو ہوا اس میں مانیے سنسا جی کا انسونسا بہت پریاس رہا اس میں کام کیے جو ابھی کپوریا سے روڈ بنا ہم لوگ سی جوا موڑ تک ان میں ان کا انسونسا سے ہی کام ہوا ریلوے کا اوہر بیریج جو بن رہا ہے بہلا ٹرین سی جوا میں وہ بھی انہی کا انسونسا سے پپو بھائی آپ لوگ سولہ لاکھ کا جنتہ سے کام گنوائیے گا سولہ پیس پانچ سال کے یہی سولہ کا درمیان کے بعد پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا سولہ لاکھ کا جنتہ کو کیا آپ لوگ جباب دیجئے بھی یہ دیکھیں ان کا پانچ سال بیمیسال کتاب چھپا ہوا ہے یہ آپ کو ہم دیں گے بھی پڑھنے کے لیے اور اس جنتہ کو بتانے کے کام کریں کہ مانیہ چند پرکاش چوہدری جی نے پورا گریڑی لوگ سوا میں اچھا کام کیا ہے اللہ پتہ بول رہا ہے بیپاچ والا کے کام میں بھی اچھا کام کی جائے دیکھیں مانیہ پدھان مطری جی کو ابھی بول رہا ہے آدمی کے اچھا کام نہیں کرنا ہے بیپاکش لوگ گلت بات اٹھاتا ہے کبھی کبھی یہ بات کہتے ہیں بلکل جب اس سمیں سیلینگر ساڑھے چار سو روپے تھا تو اسمیتر ایرانی لے جا کے سیلینگر بیٹھ گئی تھی اور کہیں نہ کہیں اس سمیں بیپاکش میں آپ لوگ تھے تو آپ لوگ کو ساڑھے چار سو والا نہیں پچ رہا آئے گارہ سو روپے والا پپو بھائی اپنے گھر میں لارے سیلینگر تو منڈل اجک کے روپ میں پچ جا رہا کیا آپ کو جو مار کر چل جاتا تھا آج ہم لوگ جا رہے ہیں مار کر آ جا رہا اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا تو اس لیے تھوڑا سا مہنگائی ہوا ہے لیکن اس پر نہیں جانا ہے دیش کہاں سے کہاں پورا ورلڈ میں پچھوہ اس تھان ہے آرثی کے ستھی میں بھارت کا تو بھائی آپ پہلے پپو بھائی مال کمائے کی نہیں بھاجپا میں آکے پیچہ کمائے کی نہیں بھائی ہم لوگ تا گریب آدمی ہم لوگ ایک کامائیں گے آپ کے سانسد بولتے ہیں گریب آپ کے پالسد بولتے ہیں گریب آپ کے مکیاں بولتے ہیں گریب بھاجپا کا راجنیتی کیا چلتا ہے دوسرا کا بہنگ کا خاتہ بند کر کے اس کو فریج کر کے کانگریس کا خاتہ پر آپ لوگ اپنے لگائیے گا جیسا کرنی ہوئی سا بھرنی کانگریس اپنا غلطی کیا ہے اس لیے وہ ساو بھر رہا مانی ہے جو ہمارے بیدھائی جی ہے آپ دیکھے ہوں گے ان کا جیونی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ گریبی سے کتنا اوپر اٹھے ہوئے تو جو گریب کا مجدور کا آہیت کا بات کرے گا اس کو آدمی بولتا ہے کہ پپو بھائی سیجوہ میں رہتے ہیں سیجوہ کا آدمی کراہ رہا ہے درد میں ہے پریسانی میں ہے پیڑا میں ہے دکھ میں ہے سوئی نہیں مل رہا دوائی نہیں مل رہا اسکول کا حالت خراب سٹیشن کا حالت خراب پپو بھائی سانتھ ہیں کیوں کیونکہ ماننیہ موڈی جی کا سمرتن کرنا ہے زورڈ میں جب آپ جاتے ہیں ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو کم سے کم دو سو آدمی ملا جو گیلن لے کر تسلا لے کر دیکھچی لے کر کھڑا ہے اس کو لے کر ماننیہ بیدھائی کا آگے بڑھے جدور لیکن سفلتا ابھی بھی نہیں تین سے ساڑھے تین مہینہ کا سمیں بھی دیا کیا کچھ کہیں گے پانی کی سمرتن ہے دیکھیں ابھی ہمارے پانان منتری کا جل ہر گھر جل یو جنا چال ہو ہوا ہے نگر نگم سے بھی چال ہو ہوا ہے اگر کول ویلنگ ایریا کرانے کے کاران نہ چاپا کل ہو سکتا ہے نہ تھلاب میں آپ جانیے رہے ہیں یہ دکت ہے اس لیے تھوڑا سا تو جل سنکٹ ہے لیکن ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ باہر سے جو ابھی نل جل یو جنا نگر نگم کے دوارہ ہر گھر میں ہم لوگ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں بہت جلد ہی سب گھر میں پانی پہنچانے کا ہم لوگ کام کریں گے آتے ہی تھوڑا سا کچھ ایسے اس تھانیے نیتی کو لے کر آپ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہاں کا بھی ستھاپن یہاں کا اس تھانیے یہاں کے جو مول واسی ہیں آدھی واسی ہیں ان کو لے کر بیجے پی کے لیے پاس کیا یوجنا ہے ایک منڈال ادھیکس کے روپ میں کیا کہیں گے دیکھیں بھی ہم لوگ تو اس تھانیے نیتی جو ہم لوگ کا سماج ہے یہاں پر جو رہ رہے ہیں ہم لوگ سب کوئی بہت بھاو ملا کر ہم لوگ اپنا نیتی سیدھان سب بھولا کر ہم لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں آسانیہ نیتی جو ہمارے نیتا پتی پچ آر ہمارے بابولال مرانڈی جی جو نیدھاریت کریں گے ہم لوگ اسی کے حساب سے ہی کام کریں گے تب یہ بات ہے کہ چندرپرکاس چودزی کو جیتانے کے لیے آپ لوگ اینڈی چوٹی لگیں بلکل ہمارے سنسد ہیں آرہ ہمارے انڈی اے کے پرتیاسی ہیں آگلا بار بھی ہم لوگ باگمارہ سے ایک لاکھ چار ہزار کچھ بھوٹ تھا اب ہم لوگ کو دس پرسنٹ بھوٹ بڑھانے کے جیمعاری ملا ہے مانیے پدھان مطری جی کے دوارہ وہ ہم لوگ جرور پورا کریں گے ابھی آپ کے ہی بپکش میں مطسوہ پساد مہتو کئیسی ایک کاریکرم انہوں نے کہا کہ گھی جیدھر بھی گلے گا مہتو کے تھالی میں ہی گلے گا تینوں مہتو کا سمی کرنیا مجبوط استطی سے ترکونی استطی کیا ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ مہتو کی تھالی جو بتا رہے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہونے جارہ گریدی بیہ دیکھئے وہ تو ان کا سوچ ہے ہم لوگ پارٹی کا ایک سپاہی ہے جو پارٹی جس کو ہم لوگ کو امیدوار بنایا گا اس کو ہم لوگ جتانے کے کام جہرام ماں تو یوہا ہیں بھزت انوبھاوی والا ماملہ ہو گیا کچھ ان کے بارے میں بھی کہیں دیجئے من میں اگر کچھ ہے تو دیکھیں جہرام ماں تو یوہا کا نیتا ہے ان کے بارے میں ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں وہ پڑھا لکھا ہوا ہم ایسا دیکھئے ان کا جو بھاسن کا لفظہ ہوگا وہ کبھی توم تام گالی گلوج بھی کر دیتے ہیں پڑھا ہوا سچھی تادی میں ایسا بھاسن نہیں دیتا ہے کیا کچھ جنتہ سے اپیل کریں گے گریڑی جی کا بھوٹر کے انترگر آپ کی بھی جیمیواری مجھے لگتا بڑی ہوگی انیک منڈل ادھیاکش میں لائی آباد کے آپ منڈل ادھیاکش ہیں کیا کچھ اور کیا چیزوں کو لے کر جائیں گے کہ گریڑی جی کا جنتہ ایک چمکی آکر سر سے بھوٹ کا بٹن آپ کے ترد دبات دیکھیں بھی ہمارے موڈی جی بہت کام کیے ہیں پانچ سو روپیہ کر کے ہر ایک تین مہینہ دیئے پھر ہی راسند دے رہے ہیں پھر ہی آپ کو گیس سیلنڈر ملا تو بھائیہ ان کا انیک سوچالے ملا مہیلہ لوگ کا مان سامان بچانے کے لیے موڈی جی کا بہت سارا یوجنا ہے بھائیہ اس کو لے کر ہم لوگا گھر کر جانا ہے اور کہنا ہے چند پکاہ چودری جی کو یہاں سے جیتائیے گا تب ہے چار سو پار ہم لوگ موڈی جی کا جو اکڑا ہے وہ لوگ ہم کر پائیں گے لکھنا پڑے گا ایک چیز بس انتیم پرسنے کے ساتھ ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے پپو بھائی اگر ہاتھ سے نکل گیا کسی کارن بس اور بپکش کی سرکار بن گئی تو جیل جانے کے لیے آپ لوگ بھی تیار ہیں کیا کیونکہ آپ لوگ بھی برابر جیل جیل کا ایڈی اور سی بی آئی کا کل بپکش کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں بھی ہم لوگ جنتا پر پورن بیسواس ہے ایسا ہم لوگ کو نہیں لگتا ہے جنتا من بنا لیا مانیہ پدھان منتری جی کو دیکھ رہا ہے نہ کہ کسی کو جنتا بہکاویں میں نہیں آئے گا بہرپیہ تو بہت گھوم رہا ہے بھی دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس کسیم کا اولو گھوم رہا ہے اس لیے اولو کا بات میں کوئی جنتا جانے والا نہیں ہے مانیہ پدھان منتری پھر ہم لوگ تیسرا بار ان کو سرکار بنانے جانے ہیں دہنے واد ایک سٹیٹمنٹ ان کا یاد دکھئے گا دوہزار چوبیس میں چوبیس کسیم کا بہرپیہ گھوم رہا ہے اب بھوٹ کن کو دینا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں جائے ہین سریمان